سلیم ٹھاں دی اے جے ملتان کے بیگ شاہ یوسف کردیس کی بہلی شاہ ڈان کا مشروع دی اے جے ملتان اور سلیم ٹھاں کے دی اے جے ملتان اور سلیم ٹھاں کے دی اے سلام علیکم دوستو کیسے ہو خیریت ہے ٹھیک ٹھاک ہے آپ سے چڑھیں فرنڈز ڈے بہت مزے کا دن ہے جناب آئیں کچھ کھائیں پیئیں ہمارے پاس آتھ کچھ کھلائیں کچھ کھائیں پیئیں مزے کریں آج بہت خوبصورت دن ہے روشنی نکلی ہوئی ہے اور صرف خوبصورت دن شیخ رشید کے لیے نہیں ہے باقی سب کے لیے ہے سوائے عزیز اللہ دے سارے پاس اچھا جی عمران کی حکمت عملی فیل ہو گئی ہے آپ کو پتہ ہے نا عمران خان نے اسمبلیہ کیوں توڑی تھی کہ میں یہ حکومت کے اوپر دباؤ ڈالوں گا کہ وہ قومی الیکشن کرائے اس سے صوبائی اسمبلیوں سے مطلب بھی نہیں ہے اس کو مطلب ہے اپنی وزارت عزمہ سے کہ میں وزیر اعظم بنوں عمران خان کہتا ہے میں وزیر اعظم بنوں اسمبلیہ صوبائی جو مرضی ہو میں نے دو آپ کو کہا تھا کہ اس کو میاں والی کی تحصیل کا وزیر اعظم بنا لے اور اسی مکڑوال تھانے کا وزیر اعظم بنا دے یہ خوش یہ اپنے نام کے ساتھ وزیر اعظم چاہتا ہے نہ اس نے کام کرنا ہے نہ اس کو پاکستان کا وزیر اعظم بنانا چاہیے اس نے کام تو نہیں کرنا تھانا مکڑوال کا بنا دے بس اور عمران خان کی یہ سکیم فیل ہو گئی ہے اور کال الیکشن کمیشن نے مزید اکتیس سیٹوں پہ زمنی الیکشن کا اعلان کر دیا ہے جو انیس مارچ کو ہوں گے اور عمران خان نے بھی اتحار ڈال دی ہے اور اس نے کہا ہے جی کہ میں اب یہ جو الیکشن ہے میں نہیں لڑوں گا میں نہیں تمہیں لڑل ہے لڑل ہے لڑل ہے مزار بنا لے وہ اکتیس سیٹیں تھی نہیں تو دو خواتین کی بھی تھی تو میں نے کہا اس کی اوپر بھی عمران لڑ لے سجدہ ہے کہہ دے گا کہ میں خواتین میں بھی شامل ہوں خواتین ہوں میں بھی تو وہ اس کا منصوبہ فیل ہو گئے عمران کا اور اب وہ پچتاوے پہ پچتاوہ ہو رہا ہے اس کو اس کو امید ہی نہیں تھی کہ الیکشن کمیشن جو ہے زمنی الیکشن کرائے گا قومی اسمبلی کا تو قومی اسمبلی کا کل انعوز ہو گیا ہے اکتیس سیٹوں پہ اس طریقے سے عمران خان کا جو پلین تھا کہ میں دباؤ ڈال کے اپنی حکومتیں گرا کے دباؤ ڈال کے تو میں الیکشن کروالوں گا وہ منصوبہ فیل ہو گیا ہے بلکل اب یہ قومی اسمبلی سے بھی جتنی سیٹیں بھی ہارے گا وہ عمران کی سیٹیں ہیں جو وہ ہاریں گے اور میں نے کالپیڈیاں والوں سے ریکویسٹ کی ہے کہ لازمی الیکشن لو بھرپور طریقے سے لو اے نہیں کہ چھاٹ دیو خالی سیٹا دو مہینی جلیبی ہے نا آپ کا جب امنے بن جائے گا اس کی پوزیشن بن جائے گی چاہے وہ جتنے مرضی غریب ہو لہٰذا سیٹوں کو خالی نہیں چھوڑنا محترم مریم نواز صاحبہ ڈریکٹ آپ کو کہہ رہا ہوں اور مولانا فضلنوان صاحب آپ کو کہہ رہا ہوں سیٹا خالی نہیں چھوڑنی ٹھیک ہے ورنہ ٹانگا آ گیا خالی کچہریوں وہ سیٹیں خالی نہیں چھوڑنی آپ نے اور اس لیے عمران خان کا یہ منصوبہ تو ٹھوس ہو گیا ہے اب وہ زمینی الیکشن لڑنے کو تیار بھی ہو رہا ہے اور ٹوٹی ہوئی لاتنہ لڑے گا اور اس کے علاوہ اس کو اب وہ پذیرائی نہیں ملے گی یقین کریں یقین کریں نہیں ملے گی جو پہلے وہ اس نے چھ سیٹوں کا ڈراما کیا تھا نا اب اسے نہیں ملے گی ریزلٹ کیسے آئیں گے جیسے شاہ محمود قریشی کی بیٹی کے ریزلٹ آئے نا بیس ہزار ووٹوں سے ہاری ہے وہ یہی ریزلٹ آئیں گے دیکھ لینا یہی ریزلٹ آئیں گے اور عمران کے سارے منصوبے ختم اور زمینی الیکشن ہو رہے ہیں اور باقی جو دو سبائیوں کے الیکشن ہے ان کی ابھی ڈیٹ نہیں ہے شہد سو مار والے دن پر سو ان کی کوئی ڈیٹ آ جائے ہوں الیکشن مریم نواز صاحب نے تو کہا ہے کہ ہوں یہ تو ہم لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ مالی بہران ہے اور کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن سارے ایک ہی ٹائم پہ ہونے چاہیے ٹھیک ہے ایک ہی ٹائم پہ الیکشن ہونے چاہیے سارے سبائی کے اور قومی کے ایک ہی ٹائم پہ ہو یہ اس نے فتنہ و فساد کھڑا کی ہے امران خان نے کہ یہ ہر وقت الیکشن ہوتے رہیں گے غریب ملک ہے الیکشن ہم کروا سکتے ہیں آپ بتائی جی ہم الیکشن کروا سکتے ہیں ہر وقت جب سبائی کے قومی کے الیکشن ہوتے ہیں تو سارا انتظام ایک دفعہ کرنا پڑتا ہے اسی میں آپ سبائی کو گورٹ ڈالتے ہیں اسی میں آپ قومی کو ڈال دیتے ہیں ٹھیک تو الہیدہ الیکشن کمیشن کا کوئی عملہ نہیں آتا کچھ نہیں ہوتا اس نے یہ فتنہ و فساد ڈال کے دو اسمبلیاں توڑ کے انہوں سارے منع کر دے رہنے اور اس نے پیجے نے منع کیا تھا پرویز الائی نے کہ خدا کے لیے اسمبلی نہ توڑو اپنی اسمبلی ہے ہمیں کام کرنے دو اور اس کے بعد جو ہے یہ جب قومی اسمبلی کے الیکشن ہوں گے تب لیکن امران اتاولہ ہوا ہے نا امران کو بیچینی ہے اس سے خارش ہو رہی ہے اس سے خارش ہو رہی ہے امران خان کو کہ میں وزیراعظم کیوں نہیں ہوں اور اب انشاءاللہ تو وزیراعظم نہیں بنے گا نہیں بنے گا ملکل ہی نہیں بنے گا لوگوں کو پتہ لگ گیا ہے یہ جو معاہدے آپ کر کے گئے ہیں اور مہگائی کے طوفان آئے ہیں یہ تمہاری وجہ سے آئے ہیں تمہاری وجہ سے ابھی دیکھ لینا اسی ہفتے یہ مریم نواز صاحبہ دورہ کریں گی نا اسی ہفتے پی ٹی آئی کے ارکان کافی ارکان سٹنگ جو ایم پی ایم ایلے تھے وہ نون لیگ میں شمولیت کا اعلان کریں گے یہ ٹاسک سوپ دیا گیا ہے یہ مشورہ میں نے ان کو کافی پہلے دیا تھا کہ کبوتروں کے اڑنے کا موسم ہے آپ اپنے کبوتروں کو تو واپس لائیں نا جو کہ چلے گئے تھے ان کو واپس لائیں یہ ہے دوسری جناب خبر یہ ہے کہ شیدہ ٹلی کے وہ آہ لوگ گالم گلوج مزید سامنے آئی ہیں بہت گالم گلوج ہو رہی ہے شیخ رشید نے جو غلط بیانی کی ہوئی ہے جو ایسا جو کو گالیاں دے رہے ہیں پولیس والوں کو دے رہے سارا کچھ دے رہے اس کے لیے آج ویسے تو مجھے امید ہے کہ دو دن کا اور ریمانٹ ملے گا جیسے فواد چودری کو ملا تھا نا کیونکہ ان کا بھی وہ آواز والا ٹیسٹ جو ہوتا ہے نا وہ کروانا ہے وہ لاہور سے کروانا ہے تو اس کے لیے کیونکہ وہ اس نے مکر بھی گیا تھا نا شیدہ ٹلی تو فواد چودری مکرہ نہیں تھا یہ مکر گیا تھا کہ میں نے نہیں کہا کہ آسفلی زرداری مارے گا لیکن پھر اس نے گرفتاری والے دن پھر کہہ دیا آپ ہی دام اپنے سیاد میں آ گیا تو اس ٹیسٹ کے لیے لاہور لانا پڑے گا اور لاہور سے پہلے جیپا آ گئی ہے گجہریوں خالی اور کراچی آلے آ گئے نہیں ہون پتہ لگے گا نا کراچی سندھ جاؤ گے نا تو تمہیں لگ ادھر پھر ایسا جو کو گالی دینا تمہیں پتہ لگ جائے گا لگ جائے گا تمہیں پتہ شیخ رشید ایسا جو کو گالی دے کے دیکھنا وہ تمہیں لگ جائے گا پتہ تو یہ جناب شیخ رشید صاحب کی کالم گلوج کی وہ قسطیں ہوتی ہیں نا وہ ریلیز ہو رہی ہیں وہ قسطیں آ رہی ہیں بار بار اے انہیں کے اے کے اے کے تو کراچی والے جو آ گئے ہیں نا اب اب یہ نہیں بچ سکے گا ٹھیک ہے مری والے بھی آئے ہیں مری مری بھی مری بھی ٹھیک ہے تھنڈی جگہ ہے ٹھیک ہے سر جی یہ ہم کیوں ان کی باتوں پہ خوش ہو رہے ہیں میں آپ کو یہ بتاؤں انہوں نے بڑھ چاڑ کے ظلم کیے ہوئے ہیں کال فواد جودری رویا ہے نا ہم نے رونے والی ویڈیو بنائی ہے تو خوش ہو کے بنائی ہے کیوں کیوں کہ یہ مریم نواز پہ نواز شریف پہ نواز شریف کی فیملی پہ دمادوں پہ بیٹیوں پہ بیٹوں پہ یہ ہستے رہے ہیں یہ ریاکشن ہے ہمیں کوئی خوش ہی نہیں ہو رہی یہ ریاکشن ہے ریاکشن مریم نواز کی ایروں نے گرفتاری اپنے والد کے سامنے کروائی ہے نا وہ ملاقات کے لیے گئی ہیں ادھر ہی ان کو ہٹ کڑی لگوائی ہے ان کے ماں باپ نہیں ہے کال فواد جودری بچوں کو لے کے رویا ہے نا تو ان کے بچے نہیں ہیں مریم نواز کے بچے نہیں ہیں نواز شریف کے بچے نہیں ہیں ساند رفیق شاید خاکان عباسی ان لوگوں کے بچے نہیں ہیں انہوں نے ظلم کیے ہیں بہت زیادہ اس لیے حسی آ رہی ہے ہماری ان کے اوپر شیخ رشید کے ڈراموں کے اوپر میں بھوک اڑتال کروں گا میں کچھ نہیں کھاؤں گا اور میں میرا پشاب باند ہو گیا یہ ہمیں حسی آ رہی ہے کیوں کہ انہوں نے ظلموں کی انتہا کی ہوئی ہے بہت ظلم کیے ہوئے انہوں میں تو ابھی میری یہ امید ہے کہ دو دن کا ابھی اسلام آباد پولیشن سے ریمان لے گی اور اس کے بعد پھر دو چار دن کراچی جائے گا کراچی میں نے کہا اس کو بائیئر نہیں لے کے جانا یہ میں پہلے آزم سواتی کو یہ بائیئر لے کے گئے ہیں یہ ملزموں کے لیے جہاز نہیں ہیں ہمارے ملزموں کے لیے نہیں ہیں ٹھیک ہے تو ان کو گاڑیوں پہ لے کے جائیں اور یہ جو فواد چودری رویا ہے نا تو ہم حسے ہیں اس لیے کل نواز شریف نے کہا تھا کہ عمران خان نے کہا تھا جی عمران خان نے کہ میں ان کو رولاؤں گا لیکن کہتا ہے یہ نہیں پتا کہ انہوں نے نواز عمران نے ہمیں رولانا تھا یا ان کو رولانا تھا یہ روئے ہیں سارے شباز گل رویا ہے آزم سواتی رویا ہے فواد چودری رویا ہے شیدہ ٹلی رویا ہے جو بھی پکڑا کے رویا ہے ہن عمران دی باری ہے ہے ہن عمران دی باری ہے